دہشت جردوں کو نشانِ عبرت بنانے کا عمل فوجی عدالتوں کی مدت میں دو سال توسی کی منظوری قومی اسیملی نے آمی ایکٹ کے بعد 28 آئینی ترمیم بھی منظور کر لی حمایت میں 255 اور مخالفت میں صرف چار بوٹ سینٹ میں کل پیش ہوگا اور نجم سیٹھی میں ٹسل تحقیقات کے لیے پی سی بی کی اجازت درکار نہیں چودری نسار کی بھی دبنگ اینٹری کہتے ہیں الزامات کے بجائے تعاون کیا جانا چاہیے ایف آئی اے سے ٹسل نہیں صرف موبائل جیجا کی تفدیق کا کہا دنیا بھر میں کرکٹ اداروں میں جزا و سزا کی اپنے قانون ہیں نجم سیٹھی نے دبے لفظوں میں پرانا مواقف دہرا دیا کی مخالفت تحریک انصاف کی توپوں کا روخ نجم سیٹھی کی جانے بیان کی تحقیقات بھی وفاقی ادارے سے کرانے کا مطالبہ پنجاب اسیملی میں قراردہ جمع مصطرد شازیب اور شرجیل نے ایف آئی اے کو بیان ریکارڈ کرا دیا کھلاڑیوں کی موبائل فون ایفلیکیشنز کا جائزہ لیا جانے لگا پنجاب جنیورسٹی میں کلچر ڈے مارک اٹائی کا دن بن گیا طلبہ تنظیموں کی لڑائی ڈنڈے اور پتھل چل گئے دس افراد زخمی پولیس کی شیلنگ شہباز شریف کا نوٹس پہککاتی کمیٹی بنا دی گئی مودی سرکار خطے میں ام کی بڑی دشمن جوہری ہتھیار پہلے استعمال نہ کرنے کی پولیسی تبدیل بھارت ضرورت پڑھنے پر پاکستانی تنصیبات پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے ماہرین کے حوالے سے ہندوستان ٹائمز کا انکشاف کوئی طاقت پاکستان ختم نہیں کر سکتی ڈی جی آئی ایس بی آر میجر جنرل آصف غفور کا ٹویٹ بھارت کچھ نہیں بگار سکتا ڈاکٹر عبدالقدیر کی دنیا نیوز سے گفتگو انڈس وارچر کمیشنرز کے اجلاس میں بھارت کی بولتی بند پاکستان نے آبی جاریت کرنے والی مودی سرکار کو پسپائی پر مضبور کر دیا مایار پن بشنی منصوبے پر کام روکنے اور ڈیزائن تبدیل کرنے کی یقین بیہانی پرویز مشرف نے خفیہ ڈیل کرنے کی کوشش کی مگر انکار کر دیا اصولوں پر کبھی سمجھاتا کیا نہ آئندہ ہوگا وزیراعظم کی پارٹی اجلاس میں گفتگو راہنماؤں کو آئندہ الیکشن کی تیاریوں کا حکم پنجاب میں انٹری کے لیے بیولز پارٹی کا بڑا پلان آصف زرداری نے انتخابی مہم کے لیے لاہور میں خیمے گارنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں مخالفین کو بتا دیں گے الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے متحدہ بانے کے معاملے پر تشویز سے آگاہ ہیں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے برطانوی وزیر داخلہ کی یقین دہانی چادری نصار نے ایشو دو طرفہ تعلقات میں معمولی رکاوٹ قرار دی دیا چادری نصار ملک کو نوازستان بنانا چاہتے ہیں ای سی ایل پولیسی واضح کی جائے شرجیل میمن کی کراچی پہنچنے پر گفتگو ٹیوز پارٹی راہنما کی وزیراعظم سندھ سے ملاقات وفاق نے سندھ میں پانی کا مسئلہ پیدا کر دیا شدید بہران آنے والا ہے وفاقی ادارے زیادتی کر رہے ہیں مجبور نہ کیا جائے وزیراعظم سندھ کی واننگ تربیلہ اور منگلہ ڈیم کا ڈیڈ لیول پر جانا معمول کی بات ہے ارسا کی وضاحت نیپ کا اجلاعہ سندھ میں ترفن عرب روپے کی زمین کی اور سابق آئی جی غلام حیدر جمالی کے خلاف غیر قانونی تقریریوں کے ریفرنس دائر پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف تقریریوں کے معاملے کی انکوائری پاک افغان بورڈر ترخم 23 دن بعد کھول دیا گیا لوگوں کی آمد و رفتہ آغاز مال بردار ٹرک اور کنٹینرز بھی افغانستان دوانا ملگیر آپریشن رد الفساد فراری کمانڈر نے 20 ساتھیوں سمیت پنجاب رینجرز کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے برامداز بکٹی کے ذریعے راو کی فنڈنگ کا انکشاف کراسی میں بدامنی کی سازش بے نقاب یونیورسٹی روڈ پر گوائش پارک سے اسلحے کا زخیرہ برامد ہتھیار متحدہ راہنما محمد انور کے داماد نے چھپائے رینجرز کا موقع سپریم کورٹ میں تیبہ تشدد کیس کی سمات بچی کو سویٹ ہوم سے ایس او ایس ویلیج پھیجنے کا حکم چیف جیسز کہتے ہیں دو مہ بعد کم سن سے پوچھا جائے گا وہ کہاں رہنا چاہتی ہے یوٹیلٹی سٹورز پر جائیں سستی دالیں پائیں گیارہ دالوں کی قیمت میں پانچ سے بیالیس روپے کلو تک کمی ماش بیالیس روپے کلو سستی ہو گئی ترجمان ماضی شان حال محبر ترقیوں کا مال میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں یوم پاکستان کی تیاریاں اسطاعباد میں فل ڈریس ریہرسل تینوں مسلح باد چین اور سعودی عرب کے دستوں کی شرکت فوزی زوانوں کی پیرا گلائڈنگ شاندار فضائی پاس دفاعی خودنہ ساری کی پولیسی پاک فضائیہ نے مقامی وسائل سے کمانڈ سسٹم اور پائلٹس کی تربیت کے جدید سیمولیٹرز تیار کر لیے دفاعی شعبے میں کئی سنگے میل عبود انتہا پسندوں کا راج بھارتی سپریم کورٹ بھی خوف زدہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کا تنازہ عدالت کے باہر تیار کرنے کا مشورہ بھارتی عدالت کا انوکھا فیصلہ گنگا اور جمنا کو انسانی حیثیت دے دی دو آفیسر دریاؤں کے قانونی محافظ قرار سات مسلم ممالک سے الیکٹرونک سالات کے ساتھ امریکہ آنے پر پابندی ترکی سعودی عرب مصر یو اے ای کوئیت قطر اور مراکش شامل اراقی فوج مسل کے مرکزی علاقے میں داخل دائش کے مرکز کی جانے پیش قدمی آئی پون سیون اور آئی پون سیون پلس کا سپیشل ورزن جھاری سرف رنگ کے فونز جو بیٹ سمار سے آن لائن دستے آپ ہوں گے امر کم کام بڑا یوکرین کے چار سالہ بچے کو بائک سلانے کا شوق نمنا کرتب دکھانے کا ماہر سویڈن میں برف سے ہوتیل دیار سیاہوں کا حجوم لگ گیا بولٹن کے آغاز میں بات سپا سالار کی آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا شہید کیپٹن جونیت کے گھر آئے اور ان کے والدین سے ملاقات کی یہ بتانا ہے آئی ایس پی آر کا آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ شہید قوم کے ہیرو ہیں ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دیتے ہیں یہ فوجی اور یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پہنچے ہیں شہید کیپٹن جونیت کے گھر اور آرمی چیف نے شہید کیپٹن جونیت کے والدین سے اس موقع پر ملاقات کی ہے دوسری جانے فوجی عدالتوں میں دو سالہ توسی قومی اسمبلی سے منظور کر لی گئی آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کو منظوری مل گئی ہے ترمیمی بل کل سینٹ میں پیش کیا جائے گا جی ہاں ایوان زیری نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا جے یو آئی جماعت اسلامی متحدہ پاکستان اور جمشہ دستی کی تجاویز مسترد کر دی گئیں بڑے ایوان کا بڑا فیصلہ آ گیا فوجی عدالتوں کی مدت میں دو سال توسی قومی اسمبلی میں اٹھائیس میں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور ووٹنگ میں دو سو انسٹھ ارکان نے حصہ لیا دو سو پچپن ارکان نے آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ ڈالا چار میں مخالفت کی اٹھائیس میں آئینی ترمیم سات جنوری دوہزار سترہ سے لاغو ہوگی جو دو برس کے لیے نافذ العمل رہی گی اس سے پہلے ایوان نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل دوزار سترہ بھی کسرت رائے سے منظور کر دیا قومی اسمبلی نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دے دی کمیٹی ہر تین ماہ بعد اپنے رپورٹ سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کرے گی اٹھائیس میں آئینی ترمیم سینٹ سے منظوری اور صدر کے دستخد کے بعد آئین کا حصہ بن جائے گی اور اب بات بھارت کی گیدر بھبکیوں کی بھارت پاکستان پر ایٹمی حملے میں پہل کر سکتا ہے بھارت نے پاکستان دشمنی کی ایک اور رام کہانی چھیڑ دی پہلے کنٹرول لائن پر جاہریت پھر کشمیر میں بربریت اور اب نئی بڑک ہر محاص پر مو کی کھانے والے بھارت نے ایٹمی ہتھیاروں میں پہل نہ کرنے کی پالیسی تبدیل کر کے خصے کا ام پھر داؤ پر لگا دیا ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارت کے جانب سے پالیسی میں تبدیلی کا انکشاف میساچوسٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ایٹمی ماہر ویپن نارنگ نے کورنگی تھنگ ٹینک کی ایٹمی پالیسی کانفرنس میں کیا پروفیسر ویپن نارنگ کے مطابق اس بات کے کئی ثبوت موجود ہیں کہ بھارت پاکستان کو پہلے ایٹمی حملوں کا نشانہ بنا سکتا ہے اور یہ حملے پاکستان کے تنسیب پر کیے جا سکتے ہیں پیپن نارنگ نے بھارتی ازائم کا انکشاف کیا تو پاکستان کے ایٹمی سائنستان نے بھی موتوڑ جواب دیا ڈاکٹر عبدالقدیر کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی آساسیں محفوظ ہیں جو حملہ کرے گا اسے اب دھوگت نہ بھی پڑے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہنا تھا کہ پالیسی کی تبدیلی کا بیان بھارتی حکومت کی جانب سے نہیں آیا لہٰذا اسے اہمیت نہیں دینی چاہتے ہیں کسی کے ہاتھ بندے نہیں ہیں اور بات منوانے کو زبان موجود ہے انڈس وارٹر کمیشنرز کے اجلاس میں پاکستان کی جیت ہوئی ہے ابھی جارہیت کرنے والا بھارت پسپائی پر مجبور ہو گیا میار پن بجلی منصوبے پر کام روکنے کی یقین دہانی کرا دی سنتاس مہدے پر ہونے والے مذاکرات کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اس کے مطابق دونوں مالک کے انڈس وارٹر کمیشنرز کے اجلاس میں پاکستان کی جانب سے کی جانے والے اعتراض کے باعث بھارت نے میار ہائیڈرو پار پروجیکٹ پر اپنا ڈیزائن واپس لے لیا ہے یہ معاملہ تو شاید فکس ہونے کے قریب ہے لیکن سپارٹ فکسنگ کیس کون فکس کرے گا اس پر چودری نصار اور نجم سیٹھی آمنے سامنے آگئے ہیں ایف آئی ایکو تحقیقات کے لیے پی سی بی کی اجازت درکار نہیں ہے یہ کہنا ہے چودری نصار کا دوسری جانب شازیب شرجیل کا بیان ریکارڈ کرا لیا گیا اور اس بیان کے مطابق انہوں نے الزامات سے انکار کر دیا نجم سیٹھی کے بیان سے نیا تنازہ کھڑا ہو گیا ایف آئی ایکو سپارٹ فکسنگ کیس کی تحقیقات کے لیے پی سی بی سے اجازت کی ضرورت نہیں وزیر داخلہ کا دبانگ اعلان جیمن پی ایس ایل کو کھری کھری سنا دی چودری نصار کہتے ہیں اس عمل سے پاکستان بدنام ہو ایف آئی اے از خود تحقیقات کر سکتی ہے الزامات کے بجائے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے نجم سیٹھی سے خود بات کریں گے معاملے کی تحقیقات مل کر کرنی چاہیے دوسری جانب ایف آئی اے اور نجم سیٹھی میں بھی ٹھن گئی جیمن ایگزیکیٹیو کمیٹی پی سی بی کی مخالفت کے باوجود مفاقی تحقیقات ادارے نے سپارٹ فکسنگ کی تحقیقات جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ایف آئی اے حکام نے واضح کیا ہے سپارٹ فکسنگ میں کرپسنگ ہوئی اور کرپسنگ کی تحقیقات کرنا ادارے کا کسنگ سکینڈل ملک کی بدنامی کا باعث بنا ملفز کلاریو کے خلاف قانون کے مطابق کاربائی ہوگی معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور اب ایک بڑا انکشاف جو وزیراعظم نواز شریف نے کیا ہے کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے خفیہ ڈیل کی کوشش کی اصولوں پر سمجھوتا کیا نہ کبھی کریں گے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پرویز مشرف نے خفیہ ڈیل کی کوشش کی لیکن انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ اصولوں پر سمجھوتا کیا اور نہ ہی کبھی کریں گے یہ مکتب کی فضا کیسی ہو گئی پنجاب یونیورسٹی میں ثقافتی میلہ ہنگامے کی نظر ہو گیا دو طلبہ گروپ سے ہوئی لڑائی اور کیمپس میدانے جنگ بن گیا ڈنڈے برسے پتھر لگے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کلچر ڈے پر ثقافتی میلے کا احتمام کیا گیا سٹال اور کیمپس لگائے گئے تھے طلبہ نے بھرپور انداز میں شرکت کی مگر اچانک ہی منظر بدل گیا ایک طلبہ تنظیم نے دھاوا بول دیا سٹال گرا دی اور کیمپ اکھاڑ کر آگ لگا دی دونوں گروپس میں تصادم شروع ہو گیا یونیورسٹی انتظامیہ کی درخواست پر پولس کی بھاری نفری طلب کی گئی طلبہ نے ان پر بھی پتھراؤ شروع کر دیا ہنگاوہ آرائی کے بعد کیمپس میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا پولس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی کارروائی کے دوران کیمپس کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے تصادم کے دوران کئی طلبہ زخمی ہو گئے پولس اور طلبہ کے درمیان آنکھ مچھولی جاری رہی حالات پر قابو پانے کے لیے ایلیٹ فورس کو طلب کر لیا گیا پولس نے صورتحال پر قابو پایا تو منظر ایک بار پھر بدل گیا ثقافتی میلے میں شریک طلبات دوبارہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے روایتی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا ہنگامے کے بعد پولس نے یونیورسٹی کیمپس اور ہاسٹلز میں سرچ آپریشن بھی کیا یونیورسٹی کیمپس کے بعد یونیورسٹی روڈ کی بعد کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر گو ایش پارک سے اسلحے کا بڑا زخیرہ برامت کر لیا گیا رینجرز کی مطابق اسلحہ ایمکی ایم لندن کے رہنما محمد انور کے داماد نے چھپایا دیکھتے ہیں اس بارے میں شامیر خان کی ریپورٹ کراچی میں زمینوں سے اسلحہ ہگلنے کا سلسلہ جاری سبح سویرے یونیورسٹی روڈ پر گو ایش پارک میں رینجرز جوانوں نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کی بھوریوں اور بیگز میں بڑی تعداد میں تخریب کاری کا سامان برامت کر لیا ترجمان رینجرز کے مطابق اسلحہ ایمکی ایم کے لندن کے رہنما محمد انور کے داماد انبیسات ملک نے چھپایا پارک کے اسٹور روم سے برامت اسلحہ میں ایک الیم جی اٹھارہ ایس ایم جیز دو ریپیٹر چھے سیون ایم ایم رائفلز بیس ہزار گولیاں دس بال بم چار دستی بم سمیت دیگر اسلحہ شامل ہے ترجمان رینجرز کے مطابق برامت اسلحہ شہر میں بدمنی کے لیے لائے گیا تھا شہر قائد میں پہلی بار نہیں ماضی میں بھی ملیر لیاقتباد لیاری اورنگی ٹاؤن بلدیا ٹاؤن اور عزیز آباد سے ایمکی ایم اسکری ونگ اور گینگ وار کے زیر استعمال اسلحہ برامت کیا جا چکا ہے شامیر خان دنیا نیوز کراچی وفاق اور سندھ میں ٹھن گئی وزیراعلا سندھ نے ایک بار پھر وفاق پر چڑھائی کر دی کہتے ہیں کہ وفاق نے سندھ میں پانی کا مسئلہ پیدا کر دیا پانی کا شدید بہران آنے والا ہے ایسا کہنا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا لیکن اس پر عرصہ کہتا ہے کی تربیلہ اور منگلہ ڈیم کا ڈیڈ لیول پر جانا معمول ہے ویویس پارٹی کے رہنماز شرجیل میں من کہتے ہیں کہ چہدری نصار ملک کو اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں وہ پاکستان کو نوازستان نہیں بنا سکتے ملک کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نوازستان ہے ہم اس ملک کو نوازستان بننے نہیں دیں گے ہم اس کو پاکستان ہی رہنے دیں گے نمبر سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں اس کی کرائیٹیرہ پر دوبارہ زود دیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا تو میرے رامی سیل پر آ گیا اور جن کے اوپر کیسز تھے نواز شریف شہباز شریف اساق دار اور بے شمار لوگ ہیں انترہ رامی سیل پر نہیں آتے ہیں عامی چیف کی شہید کیپٹن جنید کے والدین سے ملاقات جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے شہدہ کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی عمران فاروق قتل کیس ایف آئی ای افسر سے تفتیش واپس تفتیش محکمہ کسٹم سے آئے انسپیکٹر ملک احسن کے سپور اور قومی کرکٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی او ونڈے سیریز کے لیے کراچی سے ویسٹ انڈیز روانہ کپتان ست پراز احمد اور ہیڈ کوچ مکی آرثر نے دورے کو اہم قرار دے دیا موسیقی